موسیقی 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 سے اس معاملے میں نبورد آزما ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا گو ہیں اور ان کے لوائکین کے ساتھ انتہائی ہمیں امدردی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے تو دیکھیں یہ فوج ہماری ہے فوج سارے پاکستان کی فوج ہے ہمیں اس پر فخر ہے پانچمہ بڑا ملک ہے ہمارا پانچمیں بڑی فوج ہے ہم اس وقت جو ہے اٹامک پاور ہیں ہم کون تو صبر بھی کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے جو آپ نے ٹویٹرز کی بات کی تو میں نے آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جو نالش کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس میں تمام انہوں نے جو ہے اس میڈیا کے پرسنیل جو جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو فون ٹیپنگ میں یا آڈیو ٹیپنگ کرتے ہیں یا جو اس قسم کا سارا جو ہے ہیڈز کو بلائے ہوئے ڈی جی آئی ایس سائی کو بلائے براڈکاسٹنگ کے ہیڈ کو بلائے پیمرے کے ہیڈ کو بلائے آپ کے جرنلسٹ برادری کے ہیڈ کو بلائے مائکس بلائے اور انہوں نے کہا جی اتنی آسان ہے اس وقت جو ہے یہ فجنگ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس جو یہ امیٹیٹ کرنا جس کی کوئی حد نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹس کیونکہ وہ میں نے تو کیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ میری کانورسٹیشن جو ہے بشرا بی بی کی کانورسٹیشن سارے میڈیا نے اس طرح دکھائی جا میری پرائیویسی کو جو ہے انہوں نے جو ہے مخل ہوئے میرے آئین ہیڈے ہیں لیکن سزا صاحب بسرد اترام کا تھا کلامی معذرت چاہتا ہوں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا معاملہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں سے درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں چند دیکھا میں نام بھی لے سکتا ہوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جو عام حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا ہراول دستہ ہے اور اس کیمپین میں بھی وہ اکاؤنٹس موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے اکاؤنٹس ہیں یا ان کو کسی نے ہیک کیا ہے کیونکہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہیں تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ طرح مختلف ہے وہ ہیکنگ کا ہے فجنگ کا آپ نے کہا جی میرے اپنے ٹویٹر اتنے بنے ہوئے ہیں جن کا مجھے علمی نہیں ہیں میرے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو میری ٹویٹس لگاتے ہیں اور اس پر ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اور بغیرہ بغیرہ تو میرے پاس اتنا میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی تردید کر کے تو جو ایف آئی اے میں جا کے درخواستیں دیتا پھر ہوں اور ریموو کراتا پھر ہوں یا بلوک کراتا پھر ہوں تو لوگ آج کل تو دیکھیں تعلق یا جب ہم ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا بحثیت جماعت کے ان ٹویٹس سے ان جو بھی انہوں نے اکاؤنٹس لگائے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے اس قسم کی جو مضموم کابش اور خبریں لگاتے ہیں سو یہ اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے اگر ہمیں مارجنلائز انہوں نے کرنا ہی ہے اور یہ جو ہے ماشاءاللہ دو سال سے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے یہ لکی چھپ ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے چلے چلے اس پہ آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں مارجنلائز کیا گیا اس پہ نہیں ہوا ابھی اسی موضوع پہ رہتے ہیں رانہ صلی اللہ اللہ جو فارمر انٹیریر منسٹر بھی ہیں ان سے ہم پوچھتے تھے رانہ صاحب جب ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ان اکاؤنٹس سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنمارک میں بیٹھا ہوا ہے کوئی نوروی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہیں اور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہو سکتے ممکنہ طور پر تو وہاں سے وہ پاکستان طریق انصاف کو ملائن کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کی کیمپین چلا سکتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اسٹابلش کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف دے بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں اور بہت بڑا نقصان ہے ان فیملیز کا بھی اور ملک اور قوم کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے جو لوائکین ہیں انہیں صبر جمیل عطا کرے معاملہ یہ ہے کہ مضمتوں نے نو مئی کے واقعات کی بھی کی تھی یہ جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شہدہ کی یادگاروں کی اوپر جو حملے ڈنڈے اور جوتے برسائے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ کام کرتے رہے نو مئی کو ان میں سب کی ایک ایک ویڈیو مجود ہے ان کا ان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے جماعت کے ان کی پارٹی کے لوگ تھے تو معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی پارٹی ہو اس کا ایک انٹرنل بیانیاں ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل بیانیاں ہے اس وقت وہ فوج کے خلاف ہے فوج کے خلاف نفرت پھیلانا فوج کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ بات کرنا یا بات کرنے کی تلاش میں رہنا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوئے تو انہوں نے یہی کام کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی مضمت مضمت پارٹی چیئرمن جس کی مضمت یا بانی پی ٹی آئی کی جس کی مضمت میٹر کرتی اس نے تو آج تک کی نہیں ہے مضمت اس نے تو نو مئی کے واقعات کی جو ہے وہ کٹیگرکلی جس طرح سے مضمت کی جانے یہ وہ نہیں کی انہیں اس نے اور اب بھی جو ہے وہ ایک ذابطے کی کاروائی کے طور پر جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اگر وہ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو پوری طرح سے کنڈیم کریں اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ پوری طرح سے عیاطہ کرے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس قسم کی جرت نہ کرے تو پھر اس میں جو ہے وہ کمی بھی آ سکتی ہے اور پھر اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے کہ ان کو ملوث کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرے تو وہ سامنے آ جاتی بات وہ چیز پکڑی جاتی ہے امران خان نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جبریشل کمیشن بننا چاہیے ان کی پارٹی کے میں امران نے بھی مضمت کی ہے بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں پریس کانفرنسز کر کے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے یعنی نو مائی کو پی ٹی آئی ڈیسون کرتی ہے تو آپ اب آپ کے میار پر انہوں نے مضمت نہیں کی ہوگی لیکن مضمت تو کی ہے انہوں نے ڈیسون تو کیا ہے انہوں نے نہیں جس میار کے اوپر مضمت ہونی چاہیے یا جس طرح سے ڈیسون کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو اس طرح سے نہ انہوں نے نو مائی کو کیا ہے نہ جو یہ کل سے واقعات جو ہو رہے ہیں جس کے مطلق ہر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ ہر کسی نے جو ہے وہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس حد تک اس حد تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تو اس میار کی مضمت یا اس میار پر اوپر ڈیسون نہیں کیا گیا تو اس لیے یہ کام جو ہے جاری رہے گا جی آہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نو مائی کا آہ سایہ ہے وہ آہ ان تمام کاموں کی اوپر شک کی بنیاد بنتا ہے اور نو مائی میں آپ اس کو جتنا ڈیسون کریں جو جن شوایط کی بادران صاحب کر رہے ہیں جن لوگوں کی ٹیسٹمنیز آویلیبل ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ دی اور نے انٹیویوز کے اندر بتایا انٹیویوز کی صحت کے بارے میں میرے اپنے بڑے شکوک و شبات ہیں آپ کو پتا ہے میں نے اس کو پر ایک سٹینڈ لیا ہے لیکن there are too many things that happened in now میں جس کو آپ ڈیسون نہیں کر سکتے تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں جب ایسے ٹویٹس آتے ہیں تو پتا چلتا ہے ایک pattern of behavior ہے ایک تسلسل ہے رویہ کا دیکھیں تلرد میں نے on the floor of the house کہا کہ خدارہ پنتالیس سال مت لیں سپریم کورٹ کو سامنے اڈریس کرتی کہ اب پنتالیس سال نہ لینا یہ کہنے میں کہ بھوٹو کو فانسی جو ہے غلط دی گئی اور بھوٹو کا miss trial ہوا ہے اور new process of law کو follow نہیں کیا گیا خدارہ یہ نو مئی کا جو اورکیسٹرڈ ہمارا ہے یہ اورکیسٹرڈ تھی یہ ساری move تاکہ ایک اور heart throb popular leader کو جو ہے عوام سے اور پاکستان سے اس کو منحدم کر کے جماعت کو تتر بھی ختم کیا جائے نو مئی اورکیسٹریٹڈ تھی اور وہ نو مئی اورکیسٹریٹڈ تھی اورکیسٹریٹڈ تھی ہم yes خونس صاحب یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے خونس صاحب یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے سن تو لو سن تو لو سن تو لو جوڈیشل کمیشن بنائے اور کیسٹریٹی جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ایک اور وزیر اعظم heart throb جو ہے جس طرح بھوٹو کو remove کیا گیا پینتالیس سال کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے یہ سالشن کیا گیا خدارہ یہ نو فروری میں آکے منتج ہوتا ہے آٹھ فروری کو عوام نے they spoke loud and clear اگر یہ بیانیاں صحیح ہوتا جس طرح رانہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ فیصل آباد سے ان کا صفایہ نہ ہوتا یہ interior minister تھے اس وقت تو یہ بیانیاں کو عوام نے مسترد کیا ہے مسترد کیا ہے mind you اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب عمران خان کو انبر کیا گیا تو اس کو مسترد کیا عمران خان کو ایک ہفتہ پہلے election سے تین cases میں سزائیں کی گئیں عوام نے مسترد کیا اسے انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا عوام نے جو ہے جہیز کا سامان ڈھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے candidates کو vote دیا سو خدارہ عوام کے جو ہے intelligence کو مت دیکھیں اس نظر سے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے ایک سو سیٹیں آپ نے ہماری جو ہے نو فروری کو فارم سینتالیس کیے وہ جو ہے جیت کو شکست میں تبدیل کیا کون دنیا کا بندہ نہیں جانتا اب مجھے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک شاید نہ پہنچے کونسہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچے کہ مجھے نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ ایک پلگ ائر پلگ جو ہے وہ گر گیا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے پلگ ان کر دیں تاکہ میں اپنا اپنا سوال جو ہے آواز میری آ رہی ہے آپ آپ نے ہماری مخصوص نشستیں بھی چین لی گئی ہمیں ماجنالائز کیا گیا اس کو فریم کر لیتے پھر میں رہا ہے لیکن مجھے آپ سے اس کے اوپر دو سوال کرنے ہیں پلیز سٹے وید میون دیس تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اورکیسٹریٹرٹ تھی اورکیسٹریٹ تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے بیان میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا تھا فالس فلیگ آپریشن کہا تھا اب جس سے مراج یہ ہے کہ آپ الزام یہ دھر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھروں کی اوپر اپنے مونیمنٹس کی اوپر اپنے شہدہ کے اوپر خود سے حملہ کروایا خود جلاو اور گھرائو کیا تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جائے خوزہ صاحب یہ تو اس سے بھی آگے کا بڑا چارج ہے باہر کے ہم نے ایک ہم نے on the floor of the house کا ہے ہم نے سپریم کورٹ سے یہی نالش کی ہے خدا رہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے آپ کر لیجئے گا ذرا یہ یہ ذرا انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے جوڈیشل کمیشن ایک بنا دیں ہائیس پاور جوڈیشل کمیشن یہ سارے تانے بانے وہ تو سب بنائیں گے لیکن آپ کی پارٹی نے پوزیشن لے لی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جس کی اقبال یہ سارے مسلم لیگ نون والے کیا باتیں کرتے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ذرا نکال لیں پچھلا آپ کو نظر آ جائے گا سو یہ بات چھوڑ دیں باری باری سبھی کی آئی ہے اور مائنس کرنے کی اینہیلیشن میں صرف واپس اس پہ جانا چاہوں گا جو آپ نے کہا میں اس نکتے کو زیادہ زیادہ میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا اب عمران خان کی باری ہے جو ٹھیک ہے عمران خان کی باری ہے نواز شریف کی باری باری تھی وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن آپ نے جو سٹینس لیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں وہ سٹینس جو ہے پروپیگنڈا سے بھی آگے کا سٹینس ہے اور یہ بھی آپ کے علمے ہوگا کہ عمران خان نے کوٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا نو مائی کے بعد کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو یہ رد عمل آئے گا اگر یہ لوگ جی ایش کیو نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ on the record statement ہے میں کوٹ انکوٹ کر رہا ہوں آپ کو دیکھیں یار بات سنو تلت ہائی کورٹ اسلام آباد کے بائیومیٹرک کمرے میں کس نے جا کے گرفتار کیا تھا وردیوں میں جا کے گرفتار کیا تھا دراوے پھلان کے گرفتار کیا تھا وکیلوں کو مارا گیا تھا ہائی کورٹ کے عملے کو مارا گیا تھا عمران خان کو رف اپ کیا گیا تھا مجھے بتاؤ کہ پھر یہ جو ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ ریا کہ یہ illegal تھا تو کسی کے خلاف کوئی action ہوا پھر آپ کی جماعت نے کیا نا پھر آپ کی جماعت نے کیا آپ کی جماعت کا ردعمل تھا یا false flag operation تھا او بابا یہ جو بھی بیچ میں میں فوج کا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اورکیسٹرڈ سا کدھر تھا آئی جی وہ جو ہے گلبرگ سے سارے جاتے ہیں یہ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں نکے دس نکے لگے ہوئے ہیں وہاں کتنے پولیس سٹیشن آتے ہیں کیوں کر جو ہے باب کوئی سائٹ کرنے کے ایک بندہ ایک بندہ چاہیے ایک بندہ چاہیے جو جا کے تخریب کاری کر کے وہاں لے جائے لیکن ایک بندہ دو سو دو سو انسیڈنٹس نہیں کر سکتا ہے کون جو ہے وہ خوزہ صاحب ایک بندہ دو سو انسیڈنٹس نہیں کر سکتا ہے یہ بہت بڑے لیول کیوں پر ہوگی یہ آئی جی والا والا جو آرگومنٹ ہے نا آئی ڈانٹ بائی ڈائٹ پر لیٹ می رانہ صاحب بتائیے گا اس کی اوپر آپ کو باستو معلومات ہوں گی ڈھیر نو مہی کے بارے میں دیکھیں ان کی کوئی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی یہ ایسے یاوہ گوئی کر رہے ہیں یہ ہو گیا کبھی کہتے ہیں وہ ہو گیا معاملہ یہ ہے کہ عوام نے جو سپلٹ منڈٹ دیا ہے ان کو نہیں پتا کہ دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ کس نے منڈٹ چرایا تھا وہ چور جو ہے وہ آج سات بن کے بیٹھے تو کون بننے دے گا اسے معاملہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں عمران خان بزات خود ملوث تھا اس کی جماعت ملوث تھی اس کے ثبوت موجود ہیں جوڈیشل کمیشن بنے یا نہ بنے جو انویسٹی کیشن ہوئی ہر چیز اس میں جو ہے وہ سامنے آگئی ہے جو ہی یہ ٹرائل چلے گا تو اس ٹرائل میں جب ایویڈنس پیش ہوگی تو کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ ملوث نہیں تھے اور اسی طرح سے جب وہ سہلاب جب وہ اپنا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اپنا تباہ ہوا تھا اور اس میں بھی ایک برگیڈیر اور ایک جنرل اور دوسرے سینئر آفیسر جو ہے وہ شہیدوں اس وقت بھی ان کا یہی جو ہے وہ سلسلہ تھا اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں کچھ اناثر ایسے ہیں دیکھیں فوج کے خلاف کسی نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نے بات کی ٹھیک ہے جب جب بھی کسی کو ان کے سیاسی کردار کی وجہ سے یا مداخلت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی یا کسی کو نقصان پہنچا ہر کسی نے بات کی ہوگی وہ لیکن کوئی شرم کی جانی چاہیے شہدہ کے خلاف یعنی یہ کہاں کہ ان کی جو ہے وہ سیاست ہے یا ان کی ان کی پالیسی ہے کہ شہدہ کے اس وقت کے شہدہ کی جو ہے وہ جسد خاکی ان کے گھروں میں پڑے ہیں اور اس وقت جناب یہ جو ہے وہ شوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا جو ہے وہ مہم جو ہی کر رہے ہیں وہ کم از کم اس بات کا تو یہ خیال کریں اسٹیونشمنٹ کے خلاف چاہیے انہوں نے بات کر نہیں کرتے رہا کریں کرتے بھی ہیں یہ لیکن یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہے جس لیمٹ کو اگر یہ کراس کریں گے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہے جن سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ ہمارے ہمارے سر اس کو نہیں لگا نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہیں پی ٹی آئی کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے یہ اس کا حصہ ہے یہ کوئی یہ کوئی ایک دن کا پروپیگنڈا تو نہیں نہ کرتے یہ تو پروپیگنڈا تو ان کا روز کا ہے یہ اس پروپیگنڈا مشینری کا حصہ ہے یہ اکاؤنٹ کھول صاحب اگر میں اگر آپ اس کو ریسپانڈ کرنا چاہے تو موسٹ بیلکم لیکن میں بحث اگر بھی لے جانا چاہوں گا ایک اور ڈیمنشن بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تین واقعات ہیں ایک آئی ایم ایف کو خط لکھنا جس کی پاکستان تحریکی انصاف نے بڑی وضاحت کی کہ ہم نے خط میں کبھی یہ نکا کہ پاکستان کو ایڈ نہیں دینی چاہیے اگرچہ میری تشریح اس کے بعد پیراگرافز کے مختلف ہو سکتی لیکن آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے اس کے بعد پھر یورپین یونین کو پیٹیشن کرنا جس کی اوپر انفرمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن وہ آپ کی طرف سے پیٹیشن نہیں تھی وہ آپ کا سمپیتھیک ایک بندہ ہے جو کسی اور جگہ پر بیٹھ کے پیٹیشن جاری کر رہا ہے لیکن اس کو بہت سارے جو آپ کے ممبران ہیں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اس کو ان اوے انڈورز کیا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جہاں پر آکر پاکستان تحریک انصاف کا فوٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ ہے حالیہ جو آئی ایم ایف آہ اور واشنگٹن کے اندر جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی آہ امریکہ کی آہ برانچ ہے آہ اس نے جو پروٹیسٹ کیا وہاں پر بہت غلط قسم کا پراپیگنڈا ہوا ٹرکوں کی اوپر فوجی سربراہ کی تصویر لگائی گئی آہ ٹرکوں کی اوپر آئی ایس آئی چیف کی تصویر لگائی گی آہ اور یہ اون کیا اب یہ افیشل اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی یو ایس سے افیشل اکاؤنٹ سے تمام باتیں شیئر کی گئیں سو ان اوائی آہ خوزہ صاحب بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب پھر آہ آپ ڈینائے کرتے ہیں اس پیٹن کو تو دیکھ بلکل یہ اس سے زیادہ فضول باتیں ہو نہیں سکتی ہیں جو ماشاءاللہ کی جا رہی ہیں دیکھیں بلکل آئی ایم ایف کا لکھا ایم ایف کو کیا ہم نے لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں یہ پاکستان کی آواز نہیں ہیں یہ منتخب شدہ وزیر آزم یا حکومت نہیں ہیں یہ انہوں نے جو عوام کے منگوں اور خواہشات کا خون کر کے انہوں نے منڈٹ چورا کر انہوں نے قبضے کیے ہیں اور بندر کی ہے ان ریاستی اہدوں کی پاکستان کی عوام کی یہ توہین کی ہے تضحیق کی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ پاکستان پر مصرف نہیں ہوگا تین نسلیں انہوں نے گرگ رکھ دیئے ہیں پاکستان کی آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تین لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے یہ چھے آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز بنائی تھی نیسکال نیلسن وغیرہ یہ کیا ہم نے نکالی تھی یہ پرنامہ لیک نے نکالی تھی اور پھر جو ہے براڈ شیٹ نے ان کی ایسٹس وہ نکالی تھی اور پھر جو بن ہائٹ پارک اس عرب میں حسن نواز نے بیچا ہے یہ اور پھر جو پیٹی آئی یو ایس سے اس کی پر آئین اپی رہ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ درہ سن لو نا درہ سن لو یہ ان کا حال دیکھیں آپ سوال کا بھی رانہ صاحب ذرا صبر تو کر لیں ذرا سن تو لیں حوصلہ تو رکھیں ذرا سن لو یہ سارا کچھ سارا کچھ چلیں آپ نے بات کرنی ہے تو کرتے رہے آپ کو تو بنیادی اخلاقی اقدار سے بھی آ رہی ہو گئے ہیں کہ اب آپ مداخلت کرتے ہیں میں نے تو آپ نے جو بات کی ہے میں نے تو مداخلت نہیں کی دیکھیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی دھن دولت کو لوٹ کر جب آپ درسی ماں کو لوٹ سیں تو پھر ظاہر ہے یہ حق بجانب ہے ایک پارٹی کہنے میں کہ پہلے آڈٹ تو کرا لیں کیا یہ عوامی نمائندے ہیں بھی کیا یہ پاکستان کی حکمرانی کا حق رکھتے بھی ہیں یا نہیں اچھا ایک بات تو یہ آئی ایم ایف کا اس حد تک ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کا دوسرا جو ہے یورپین یونین وہ ہمارا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہمارا کوئی ہمدرد لکھتا ہے یا وہاں لکھتے ہیں آپ تلت آپ یقین کریں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایک کروڑ پاکستانی جو ہے آورسیز پاکستانی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وہ شہدائی ہیں تو اگر وہ اپنے طور پر لکھتے ہیں تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے اور پھر جو کانگریس میں یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس شخص کو لیڈ کر رہا تھا جس کو انہوں نے ننگا کر کے زلیل کر کے اندر کر کے یہاں پاکستان میں ان کو حشر کیا تھا وہ وہاں لیکچرر ہے ٹیچر ہے پروفیسر ہے جو بھی ہے اگر وہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ یہاں ہوا ہے تو اس کو تحریک انصاف اون نہیں کر رہی ہے کہ ہم نے کروایا ہے باقی اکاؤنٹ پہ تو آپ دیکھیں یہ جتنا ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اس نے کہا جی بڑا آسان ہے یہ تو ہم اس کو کسی طرح پہ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں کہ کون یہ ٹویٹس لگاتا ہے اور کون یہ جو ہے چینلز پہ جو ہے دیتا ہے اور کون یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ پیٹی آئی ایو ایس ہے بس 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 سپیڈ اپ کرو ورنہ آپ تو جتنا برزیب اس کے بزاد کرنے پی ٹی آئی ایو ایس سے وہ جو کیمپین ہے اور اس کے اوپر جو آرمی چیف کی تصویر لگی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر لگی اور پھر نارے لگے یار بھا سنو اگر یہ اگر ہی بات ہوتی تو پھر عوام ہمیں مسترد کر دیتی بھائی آٹھ فروری والے میں آج الیکشن کرو اور میں چیلنج دیتا ہوں اگر سویپ نہ کرے پی ٹی آئی ان کا بیانیاں تو اتنا زیادہ پٹ گیا ہے کہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ہزار دفعہ کہلے عمران خان کے خلاف لیکن آج بھی اس سے اتنے خائف ہیں اتنے خائف ہیں یہ عمران خان کے خلاف سے ریاست مخالف فوج مخالف آئیس آئے مخالف گھنانا پرپیگنڈا شہدہ کی بے حرمتی یہ بڑے معاملات ہیں پاکستان میں ایسے وقت میں جب پاکستان کی بورڈر کی ضرورتحال نازک ہے یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کو جائز ہونا چاہیے کسی حالت میں بھی کسی ریاست میں بھی اس کی کنجاش موجود نہیں ہے لیکن پاکستان چونکہ نازک مورڈ پر کھڑا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو لوگ جانے دے رہے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کے بارے میں پاکستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ٹرنٹس چل رہے ہیں وہ ان فیملیز کے لیے اس ملک کے لیے کتنی شرمنگی اور دکھ کا باعث ہوں گے وہ ہم زیرے بحث لائے ہوئے ہیں ذرا نانس صاحب میں آپ کے پاس آؤ ہوں ہم نے اس ایشو کو پھر کلوز کرنا ہے نو مئی کے واقعات کا آپ نے ذکر کیا اگر نو مئی کے واقعات کا کلوزر ہو جاتا مئی نو مئی کا ہوا اب نو مئی کی ایک انیورسری آنے والی ہے یعنی ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے مئی ایک اور آ جائے گا ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو کنوکشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج جو سائفر کا کیس ہے جو ایک اور بڑا ایشو ہے اس کے اوپر اسلامباد کے جو ڈج صاحب ہیں نے کہا کہ یہ تو پولٹیکل سپیچ کی گئی تھی تو یہ کیسز جب تک کلوزر ان کا نہیں ہوگا تو پھر ان کا پونٹ ایفی ہوگا اور آپ کا پونٹ ایفی ہوگا اور ہم بیچ میں بیٹھ کے تصفیہ کرواتے رہیں گے کلوزر کیوں نہیں ہوتا اگر اتنے ایویڈنسز موجود ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کلوزر جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ جتنی جلد مکمل ہو وہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل ورڈک جو ہے وہ آئے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے چلے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں لیمٹس ہوتی ہیں کسی یعنی دو فریقین کے درمیان اگر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بھی ایک لیمٹس ہوتی ہیں ان لوگوں نے وہ لیمٹس بھی کروس کی انہوں نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشنیمی میں بدلا اب اس کے بعد اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی آدارے سے جگڑا ہے تو اس میں بھی کچھ لیمٹس ہوتی یہ ان لیمٹس کو جو ہے وہ کراوس کر کے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ریڈ لائن کو کراوس کرنے والی بات ہے اب شہداء کی فیملیز کے حوالے سے یا شہداء کے جو ہے وہ کسی واقعے کے اوپر اس قسم کی حرکت کرنا جو ہے اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اسی طرح کی گفتگو کر کے اور اسی طرح کی باتیں کر کے جی وہ جی ہم نے جی الیکشن میں ہم کو ووٹ مل گئے جی فلان نے فلان بیانیا ریجیکٹ کر دیا جی فلان نے ایکسپٹ کر دیا اس طرح سے یہ بات نہیں بنیں گی یہ ایک تباہی کو جو ہے وہ دعوت دیں گے اور اس کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوں گے اگر انہوں نے ہوش کے ناکو نہ لیے اس حد تک اس لیمٹ کو اس حد تک کراوس کرنے کو جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا انہوں نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشنوی میں انہوں نے جو ہے وہ ڈالا اس کے بھی جو ہے وہ اثرات موجود ہیں اور ہاں ہوں گے اب یہ جو ہے یہ دوسرا کام جو یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں شہداء جو ہیں ان کی حرمت ان کی عزت ان کا احترام ان کا دکھ ان فیملیز کا درج جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کہ جی بوٹ ادھر پڑ گئے بوٹ ادھر پڑ گئے ان چیزوں میں پھر کوئی نہیں جائے گا یہ تو پھر معاملہ جو ہے یہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جی قوسیٰ صاحب لاس ون اہا ہف منٹ گو ایڈ پلیز اس سے بڑا مذاق یہ نہیں کر سکتے ہیں شہداء کے یہ اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوہ بھائی شہداء ہمارے شہید ہیں ہم تو خود ان کے لیے جو ہے ہم نے کوئی قتل کیا ہے جو ہمارے اوپر یہ رانہ صاحب اس طرح برس رہے ہیں تمہارے اس بیانی کو کون مانے گا دنیا کا بندہ ہم تو خود کنڈیم کر رہے ہیں جس میں بھی شہید کیا ہے ہم بالکل قوم اس میں پوری متفق اور متحد ہے جو بھی اس میں تخریب کار ہیں جو بھی دہشت گرد ہیں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سو اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی چاہے شہداء کے کندوں پر چڑھ کے یہ جو ہے سیاست نہ کریں یہ جو بلیک میلنگ جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ اس طرح کی نہ عوام نے تسلیم کی ہے نہ آئندہ کوئی تسلیم کرے گا اور نہ کوئی اس کو مانے گا سور احتراز کریں یہ رحم کریں اور یہ آئندہ اپنی سیاست کو ختم نہ کریں دفن کر رہے ہیں یہ اپنی سیاست کو اس بیانیے سے لے کر یہ کوئی نفرت کی سیاست کو نہیں لے کے چلے گا اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے یہ کر رہے ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو ان کی سارے یہ بیانیے تھے اب جو دس مارچ کو ہوا ہے آپ ذرا پیٹرن دیکھ لیں ایف آئی آر ہیں مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا میں گاڑی میں بیٹا ہوا تھا یعنی اندازہ کریں کہ اگر اس ملک میں آپ کو سانس لینا بھی دشوار کر دیا گیا ہے اور آپ کو پورا من احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی جلسے کی اجازت نہیں تھی کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اپیرنٹلی اپیرنٹلی اس کا فائدہ آپ کی جماعت کو کافی ہوئے لیکن دیڈ ویری ویلی پولز لیکن دیڈ ویری ویلی پولز لیکن دیڈ دن مین کہ ایسا ہونا چاہیے میں کیا ہو رہا پاکستان میں اس کے اوپر میں پھر ایک اور پروگرام کروں گا اور آپ کو دعوت دوں گا سیاسی طور پر ابھی تک اس موضوع پر آپ دونوں کا اس باتشیت کا بہت شکریہ اور راضی ان اس ٹاپک کے پر یہی کچھ افغانستان کے اندر ہم نے کاروائی کی اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اور حالات کے اتنے سنجید ہے اس پر ابھی باقی کرتے ہیں آئے ناظرین اب افغانستان پاکستان کے معاملات کے اوپر چلتے ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جو حملہ ہوا جس کے اندر ساتھ پاکستانی پوجی افسران سمیت شہید ہوئے اس کا جواب دیا گیا اور دیشل گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے شدید رہدے ملایا اور انہوں نے پرس ریلیز جاری کی پاکستان کو ذرا خبر ریلیز کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا لیکن جب پرس ریلیز سامنے آئے تو کافی کامپریہنسیب ہے اور اس میں بتایا گیا کس طرح تحریک طالبان کال ادم جو جماعت ہے اس کی سینکچریز کو جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں وہاں پر اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان کو دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرا سٹارٹنگ ویڈیو ذرا کچھ تفصیلات ریفرش کیجئے گا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہماری طرف سے ریسپونس آیا وہ کہاں پر آیا اور اس کے بعد کوئی ایک آوڈیو اور ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے جی ایسا ہی ہے تقریباً دو سال سے پاکستانی جتنی بھی ملٹری قیادت ہے وہ بارہا افغانوں کو یہ کہتی رہی ہے کہ اپنی سرزمین کو دوہا اکارڈ کے مطابق اس کی روح کے مطابق جس کے سگنیٹری ہیں وہ سرزمین کو افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے بھی افغان ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی تھی مگر سولہ مارچ کو جو اٹیک ہوا جس میں لیفٹنر کنل کاشیف اور کیپٹنر احمد بدر شہید ہوئے اور یہ ایک بڑا منظم قسم کا اٹیک کیا گیا تھا پہلے وہ سوسائیڈ انہوں نے اس کے پر کوشش کی سوسائیڈ بومرز کے ذریعے پینٹریٹ کرنے کی کمپاؤنٹ کے اندر جب اس میں ناکامی ہوئی اس کو تھوڑ کیا گیا پھر انہوں نے ایک بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی اور بعد میں جب سینٹائیزیشن آپریشن میں لیفٹنر کنل کاشیف لیڈ کر رہی تھی آپریشن تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے اس میں اس کا جواب بیسیکلی دیا گیا ہے صوبہ پکتی کا افغانستان کا صوبہ پکتی کا ایک بہت اہم صوبہ ہے ہمیشہ یہاں سے انفلٹریشن جو ہے وہ پورس بورڈر کا یوز کر کے کی جاتی ہے پاکستان میں اس کو کے پی ٹو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دو صوبے ہیں جس کو ہم ایک ٹوینزیز کی شکل میں لیتے ہیں پکتی اور پکتی کا اور خوست تو اس کو ہم کے پی ٹو بھی ملٹری ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں اور آج جو پریسیزن اٹیک ہوا ہے پریسائیز اٹیک ہوا ہے اس میں پکتی کا اور خوست میں دو مقامات کو نشانہ بنایا ہے اس میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ لامان ہے اور صوبہ خوست میں پاسا میلا کے مقامات شامل ہیں پکتی کا میں لامان ایراکہ ہے جس میں کمانڈر عبداللہ شاہ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ انتہائی مطلوب ایچ وی ٹی جس کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کہتے ہیں اس کے گھر کو نشانہ بنایا گیا یومن شیلڈ کے طور پر انہوں نے بچے اور خواتین ایز اٹیز رکھے ہوئے تھے وہاں پہ جن کا جن کو ان کی فیملی بھی بتایا جا رہا ہے کچھ ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی فیملی نہیں تھے مگر صرف ان کو ایز ایومن شیلڈ رکھا تھا مگر اس اٹیک کے بعد ایک ویڈیو اور ایک آڈیو سرکولیٹ ہوئی جس کو افہان میڈیا نے کافی بڑے پیمانے پر سرکولیٹ کرایا انٹرناشنل میڈیا کو بھی پروائیٹ کی پاکستان میں بھی انہوں نے کچھ میڈیا ہاؤزز کو رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ عبداللہ شاہ جو ہیں وہ اس وقت جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان میں ہی موجود ہیں جو کہ وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے مگر ایسا نہیں ہے کچھ ہی عرصے کے بعد انہی کی ویڈیو افغانستان کے اسی صوبہ خوص اور پکتکہ سے سامنے آئی گی کیونکہ کسی جگہ پر کوئی لینڈ مارک واضح نہیں ہے کہ عبداللہ شاہ جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ وزیرستان یا نورتھ وزیرستان میں موجود ہے محبود یہ بتائیے گا کہ جو پریس ریلیس سامنے آئی پہلے میں پاکستان کی پریس ریلیس کا ذکر کرنا چاہوں گا اس کے اندر بتایا گیا کہ جو سولہ مارچ کو حملہ ہوا داشت گردی کا اس کے جواب میں ہم نے یہ کام کیا اب سوال بڑا یہ ہے کہ پاکستان کی پیشنٹس جو ہے وہ کس جگہ پر آ کر اگزاوسٹ ہوئی کیونکہ بارڈر پارس سے جو جو حملے ہیں اور ٹی ٹی پی کے انفرسٹرکچر کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں حملے وہ تو کافی طویل عرصے سے جاری ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ازادہ شمار کہ پانچ سو پرسنٹ جو ہے اضافہ ہے داشت گردی کے واقعات میں اور اٹیکس میں پاکستان میں ساٹھ فیصد زیادہ ان حملے کی فیصدیت میں اضافہ ہوا ہے اس مرتبہ ریٹیلیشن کیوں ہوا جی دیکھیں یہ جو حملے ہیں تو یہ وقتن فوقتن تو ہو رہے تھے اور یہ نہ صرف اس سپیسیفک ڈسٹرک میں نہیں ہو رہے تھے ڈی ای خان بھی آپ کو یاد ہے اس کے علاوہ ٹانگ پی ٹارگٹ پہ لکی مروض جو ہے یہ پورا ایک بلاک ہے اور یہ وہ بلاک ہے کہ جس میں آپ اس کو جنوبی عزلہ کہتے ہیں خیبر پختنخواہ کہ یہاں پہ مسلسل یہ ہو رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جو گروپ ہیں وہ الگ الگ آپریٹ کر رہے ہیں اور ڈی ای خان میں جو اٹیک ہوئے تھے اس میں تو گنڈاپور گروپ بھی سامنے آیا تھا اور آپ کو معلوم ہے گنڈاپور کا تعلق کہاں پہ ہے اس وقت صوبے کے وزیراعلا بھی گنڈاپور صاحب ہیں تو یہ قسم کی چیزیں جو ہیں یہ مسلسل ہو رہی تھی اور یہ اس قسم کا جو ہے حملہ وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور خود پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت ہی ایسا پوائنٹ تھا کہ جس پہ میرے خیال میں برداشت جواب دے گئی ہیں کیونکہ بار بار رابطے ہو رہے تھے اور یہ رابطے اگر آپ کو یاد ہوں تو دو مہینے پہلے بھی ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن افغانستان سے پاکستان آیا تھا جس میں تمام انٹیلیجنس چیفز ان کے موجود تھے اور آرمی کے بھی ان کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے اور ایک بہت بڑی ان کی یہاں پہ بیٹک ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے عاصف دورانی صاحب تھے وہ بھی افغانستان گئے تھے اور وہ بھی اپنے وفود لے کے آتے جاتے رہے ہیں تو اس طرح جو ان کو ہمیں پاک افغانستان کی طرف سے جو شورٹیز ہی مل رہی تھی تو اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب شاید ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوا ہمارے جو علماتیں آپ کو یاد مفتی تک کہ عثمانی صاحب اپنا گڑویل استعمال کر کے وہ گئے افغانستانوں نے کہا کہ بس اب یہ بس ہونی چاہیے لیکن بس نہیں ہو پائی اس کی بھی بڑی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں صرف نہیں کہ وہ اپنے طالبان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے بلکہ خود جو ٹی ٹی پی کا امبریلہ ہے اس پہ بھی اگر آپ جب بات کریں گے تو تمام کے تمام طالبان کے جو گروپ ہیں وہ اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے اور مشکل صورتحال کے بعد پاکستان خود میرا خیال ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اور افغانستان میں اتنی ہمدردی کرنے کے باوجود یہاں پہ اتنے لاکھوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے پاکستان نے افغانستان کی یو ان تک ایکسیس نہ ہونے کے باوجود بلاول بٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کیس لڑا اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں ان کے بارے میں بات کی اور مختلف جگوں پہ پاکستان نے اپنے ایک نیبر کے طور پر ذمہ داری پوری کی ہر طریقے سے کوشش کی کہ افغانستان کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے اب ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ایک threshold cross ہوا جس طرح ایران کی صورت میں بھی ایک threshold cross ہوا کہ ہماری red line کو جب آپ نے cross کر لیا تو پھر ہم retaliate کریں گے اب ایک نیا میار سیٹ ہو گیا ہے میں اس پر آپ کے پاس آنگا سمیرا آپ ایڈ کرنا چاہیں گی یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی go ahead جی بالکل اس میں میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی پشاور میں ہی ایک security workshop میں ہمیں سننے کو ملا from the highest official of military پاکستان's military اور اس میں یہ بات کی گئی تھی سوال میرا بھی اس وقت یہی تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ we are running out of patience towards this sort of activity from افغانستان یہ جتنی infiltration ہے یہ محمود صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے ڈی آئے خان ہمارا پہلا case study تھا جس میں ہم نے بہت patience بہت ایک restraint show کیا کہ نہیں ہمیں ان کو neighbors کی طرح treat کرنا ہے مگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے جواب میں statements from the highest level of their military brass اگر میں کاری فسیوبین بدخشانی کی بھی بات کروں یا میں اگر ان کے chief کی ملا عمر کے بیٹے صاحبزادے صاحب بھی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اسکری قیادت سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کی مگر ان کی جانے سے ملا یاکوب کی جانب سے پھر کندہار فیکٹر کی جانب سے افغانستان is basically divided into two factors جس کو پشتوں میں ہم لوگ لویا پکتیا اور لویا کندہار فیکٹر کہتے ہیں وہ ان کی نظر میں کندہار فیکٹر جو ہے اس وقت وہ pressurize کر رہا ہے جو کابل administration ہے کہ پاکستان کی کسی بھی demand کے جواب میں surrender نہ کیا جائے پاکستان نے ان کو بھی host کیا محمود صاحب کی بات کو add کرتے ہوئے پچھلے دنوں کندہار کا بھی ایک گروپ پاکستان نے اس کو host کیا اور یہی بات رکھی کہ dialogue سے بات آگے نکل چکی ہے آپ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ dialogue پر مت پٹھائیں یہ ایسا فیکٹر ہے ہی نہیں جس کو آپ اپنے ساتھ coincide کروا رہے ہیں یا اس کو اپنا twin declare کر رہے ہیں آپ کی امریکہ کے ساتھ negotiation کسی اور level کی تھی آپ ایک foreign factor کے خلاف لڑ رہے تھے ٹی ٹی پی کس foreign factor کے خلاف لڑ رہی ہے تو I think اس کے بعد سے کافی rounds ہوئے ہیں اسلامباد میں بھی کابل میں بھی مگر اس کا جو نتائج ہیں وہ صفر ہیں اور میرا خیال ہے اب پاکستان کی military قیادت خاص طور پر یہ جو intelligence based operation اس کی precision آپ دیکھ لیجئے اگر تلی صاحب میں کہتی ہوں کہ اس میں collateral damage زیادہ بھی ہو سکتا تھا خاص طور پر اگر ہم stand and weapon use کرتے ہیں ایران کی مرتبہ ہم نے stand out weapon use کر کے stand of weapon use کر کے وہ precision حاصل کی تھی اس مرتبہ اگر تیاروں کی strikes ہے اور یہ result ہے کہ تمام حدف کو کامیابی سے حاصل کیا گیا تو I think افغانستان کے لیے بہت بڑا ایک انتہائی strong message now they are thinking about it اگر میں اسی message کے معاملے کو لے لوں ان کی جو press release ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک remarkable contrast ہے پاکستان کی press release میں اور ان کی press release میں پاکستان کی press release کے اندر جو تین paragraph ہیں بڑے بڑے paragraph جو ہیں اس کے اندر پاکستان افغانستان کے تعلقات کا ذکر کیا گیا بھائی چارے کا ذکر کیا گیا good neighborly relations کا ذکر کیا گیا اور حکومت کو دہشتگرد گروپوں سے الہیدہ رکھا گیا جو افغانستان کی press release ہے اس کے اندر ایک آج جملہ ہے کہ جی ہمارے تعلقات کو خراب کیا گیا لیکن انتہائی غصے والی aggressive ہے اور ایک line جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ such incidents can have very bad consequences which will be out of پاکستان's control تو وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا ردعمل آئے گا جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ کیا ہو سکتا ہے محمود؟ جیگر انتہائی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو press release ہے ایک ان کا جو عمل ہے عملی عملی عمل یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف گولیاں صرف fire کر رہے تھے اس وقت ان کے پاس صرف گولیاں تو نہیں ہیں وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ بڑا اسلحہ ہے وہ پاکستان کے اندر بمباری بھی کر سکتے ہیں ایک لیول پہ کسی بارڈر ایریا میں کچھ کر سکتے ہیں لیکن میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اچھی position میں نہیں سمجھ رہے وہ تھوڑا سا میرا خیال میں کہ اس اس صورتحال میں وہ guilty بھی feel کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس press release میں بھی اتنی بڑی strong wording نہیں ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت سوپر powers کو شکست دی اور ہم بہت سوپر powers کو توڑنے والے ہیں تو ہم کسی کو spare نہیں کریں گے لیکن ان اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایک اندہانی بھی کر رہی ہے کہ ہم تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو press release ہے ان کی وہی والی باتیں ہیں جو کہ پہلے ماضی میں بھی ہوتی رہے لیکن ہم اس سے زیادہ expect کر رہے تھے کہ اگر ایسے ہوگا تو وہ بھی ایک ایسے ہوگا ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ آہ وہ شاید retaliate نہیں کرے لیکن ظاہر ہے ان کو ذمہ داری آہ نبھانی ہے اور اگرچہ ہم ان کی حکومت کو recognize نہیں کرتے آہ اگر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو طے کرنا تھا تلت صاحب تلت صاحب میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو وہ ایک بڑی مشکل position میں ہے ایک تو ان کی recognition نہیں ہوئی کہیں سے نہیں ہوئی سفیر ان کے پاس چین نے بھی بھی بھیجا ہے اور اس کے ان کے سفیر کو accept بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی legitimateیسی تو نہیں ہے تو افغان جو اس وقت جو وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ حکومت تو نہیں اور ایک بات جو پہلا سوال تھا میں اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ add کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو ہمارے ٹی ٹی پی وہاں پہ نہیں ہیں صرف بلکہ بڑی جو پاکستان کی جو برداشت جواب دے گئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں موجود ہیں اور ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں حملوں میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے طرف سے یہ کچھ حجاز چاہتے اللہ حافظ